اگر آج ہم کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ بڑا کٹر آدمی ہے قرآن کی اس آیت کو تم کیا کروگے ڈرو اللہ تعالیٰ سے ایک سو چھے نمبر کی آیت ہے سب سے پہلے یہ کن کے بارے میں آیت ہے اس کے پہلے مخاطب کون حضرات ہیں آیت پڑھتا ہوں اور علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علی نے سب سے پہلے یہ آیت کن کے لئے لکھا ہے سب سے پہلی چیز آیت دیکھو یہ آیت سب سے پہلے کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ مشرقین مکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں وہ مشرقین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا زمین کو کس نے پیدا کیا پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا تو اللہ کی نبی کے زمانے کے مشرقین کہتے تھے ان سب کا خالق اللہ ہے سبحان اللہ ان کو کہا گیا اتنا کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ مشرق ہیں ٹھیک ہے پہلا نمبر دوسرا اس کے اندر ان کے لئے بھی ہے وَحَكَذَ فِي صَحِحِ مُسْلِم صحیح مُسْلِم کے اندر ان کا تلبیہ پیش کیا گیا ہے کن کا تلبیہ کفار وہ جو کفار ابو جہل ابو لہب اتنے ہم زور سے بولتے نہیں وہ لوگ کیا بولتے تھے لَبَّئِك لَا شَرِكَ لَكَ لَبَّئِك إِلَّا شَرِكَنْ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ صحیح مسلم میں ان کا تلبیہ آئے ہم بولتے نہیں لَبَّئِكَ اللَّهُمَ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِكَ وہ لوگ بولتے ہیں لَبَّئِكَ میں حاضر ہوں اے اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہاں ایک شریک ہے اس کا تو مالک ہے مگر وہ تیرا مالک نہیں ہے اللہ اکبر یہ سارے ان کے عقیدے تھے اس میں جواب دیا گیا ہے ان کے عقیدوں پر زد لگائی گئی ہے ان کے عقیدوں پر زد لگا کر کہا گیا یہ ایمان نہیں ہے دوسرا سبحان اللہ آگے ایک اور روایت ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے کون کون لوگ اس میں آتے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں ابن عبی حاتیم کی روایت ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مریض کے پاس گئے اس مریض کے اندر دیکھیں اس کے کندے پر ایک دھاگہ بندہ ہوا تھا سیر فقطعہ اس دھاگے کو کاٹ دی اور پھر یہی آیت کریمہ جو سورہ یوسف کی ہے اس کے سامنے پڑے کہے اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ مشرک ہیں یہ آیت حضرت حزیفہ پڑے اس مریض کے سامنے سبحان اللہ تیسری چیز یہ کن کن کے تعلق سے ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آگئے وہ سارے لوگ کڑے پہنے والے دھاگے پہنے والے سو آگئے تیسرے نمبر پر توقل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس بدفالی کو دور کر دیتا ہے کیا ہے بدفالی سمجھ رہے ہیں تیسری چیز کون کون اس کے اندر آتے ہیں ذہن میں رکھیے ایک آیت بہت بڑی ہے کیا ہے بدفالی میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں جب سے یہ بچی کو کر لے کر آئے ہمارے گھر میں اس وقت سے ساری چیزیں الٹی ہو رہی ہیں نقصان ہی نقصان یہ بچی ہمارے لئے منحوس ہے اللہ اکبر یہ گاڑی ہمارے لئے منحوس ہے یہ دکان ہمارے لئے منحوس ہے یہ گلہ ہمارے لئے منحوس ہے یہ بچہ ہمارے لئے منحوس ہے پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا لیا جی اور اور بھی ذرا میں نیچے اتر کر آپ کے سامنے اگر میں کہوں کھلے لفظوں میں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں آج کس کی صورت دیکھا میں کیا بھل کیا لفظ ہے پتہ نہیں آج میں کس کی صورت دیکھ لیا ہوں جی جب سے اس کی کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا ہے اور ایک کامن لفظ ہے کیا ٹائم خراب ہے ٹائم خراب ہے یہ لفظ سارے الفاظ جو انسان ہے وقت کو برا سمجھنا کسی شخص کو برا سمجھنا سبحان اللہ یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے دین کے اندر جائز نہیں نبی نے اتنا لفظ کہا اتیارت الشرک بدفالی لینا تو شرک ہے اللہ اکبر توقل سے کام کرو توقل سے کام کرو اس میں اور ایک چیز چوتے نمبر پر من تعلق الشیعن اکیلا الی اس آیت میں وہ آدمی بھی آتا ہے جو تعویزیں لٹکاتا ہے نبی اللہ اللہ کی رسول نے فرمایا جو آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے اللہ اس کو اس کے ہی حوالے کر دیتا ٹھیک ہے جا تو اس کے پیچھے بھاگ ساری زندگی بھاری نیمبو کی پیچھے بھاگتے رہو ساری چیزوں کے بھارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ اور بہت ساری روایت میں ایک بڑی اچھی بات ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ میں بات کو آگے لے کر جا کر ایک دو تین چیزوں کے ساتھ آج کی بات کو انشاءاللہ تعالیٰ میں پائے تکمیل تک لے کر جاؤں گا ختم کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ ابن مسود رضی اللہ عنہ ابن حبان کی صحیح حدیث ہے چھہ ہزار نوود حدیث کا نمبر ہے ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں میرے گھر آیا اور میری عادت تھی گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے میں سلام کر کر خکار تامے تھوڑا سا آواز دیتا تاکہ اندر کی جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو درست کر لے میں نے اس دن بھی ویسے ہی کیا تو جب میں گھر کے اندر گیا میں دیکھ رہا تھا میری بیوی کے گلے میں ایک دھاگہ تھا کون کہتے ہیں ابن مسود میں نے بجھا ابن مسود کا خاندان شرک سے بیزار ہے کیا دھاگہ ہے سباناللہ تو میری بیوی نے مجھ سے کہا تم کہتے ہو ان دھاگوں کا کچھ فیدہ عدہ ہوتا نہیں ہے جی میری آنک میں ایسا درد ہوتا ابن مسود کی بیوی کہہ رہی ہے میرے آنک میں ایسا درد ہوتا ہے گویا کوئی شخص سوئی لے کر مجھے چوبا رہا ہے آنک میں اس قدر میں تڑپتی ہوں درد سے اور ایک یہودی عورت ہے جب وہ آتی ہے اور میرے اوپر دم کرتی ہے اور مجھے دھاگہ بانتی ہے تو مجھے شفا ملتی ہے میری آنک صحیح ہو جاتی ہے کون کہہ رہی ہے ابن مسود کی بیوی میں نے حدیث کا نمبر دیا ہے ابن مسود کہتے ہیں سبحان اللہ یہ اس کے بانگنے سے شفا نہیں مل رہی ہے شیطان تیرے آنک میں بیٹھ گیا ہے وہ چوباتا رہتا ہے اور جب ایسے کام کرتے ہیں جو شرکیاں کام ہیں وہ رک جاتا ہے اور تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ یہ دھاگے سے ہو رہا ہے یہ فلان سے ہو رہا ہے یہ شیطان کے گمراہ کرنے کا ایک راستہ ہے اگر ایسا کچھ ہو جائے سب چیزیں چھوڑو ابن مسود کہتے ہیں کما قال ان تقولی کما قال رسول اللہ جیسے رسول نے مجھے سکھایا ہے وہ تم پڑو عذابی الباس رب الناس اشفیوان تشافی لا شفاء الا شفاؤک شفان لا یغادر السقمہ ابن حبان صحیح حدیث ہے 6090 حدیث کا نمبر ہے